اسلام علیکم ایم زیڈ ناس تو کیسے آپ سب امید ہیں خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کیا ہوں بہت ہی مزے کیا میں آپ کو آج بنا نا بتا رہی ہوں سٹرابری آئس کریم تو اس کے لئے ہم جن چیزوں کی ضرورت ہے اس سے پہلے آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو میں نے ایک پیکٹ لیا ہے دو سو ایمیل کا کریم کا ہم ایک پیکٹ کی کریم بنا رہے ہیں آئس کریم اور میں نے ایک پاو لیا ہے سٹرابری چینی لیا ہے ہاف کپ دودھ دیا ہے ایک کپ تو اب ہم اس کی بنائیں گے آئس کریم مزے دار سے آئس کریم تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے جو بھی کھائے گا بار بار مانگے گا تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک پین لیں گے پین میں ہم ڈالیں گے دودھ اسی میں اب ہم ایڈ کر دیں گے چینی دودھ ایک کپ ہے چینی ہم نے ہاف کپ استعمال کی ہے اس کو ہم کریں گے مکس اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور میری ویڈیو مانگ پر ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک کہ یہ گاڑا نہ ہو جائے اس کو ہم نے اس کا ہاف کر لینا ہے اس کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے گاڑا ہونے تک یہ دیکھیں اب پانچ منٹ میں نے اس کو پکایا ہے تو یہ اس طرح سے بن چکے ہیں مکچینی اس سے مکس ہو چکی ہے اور یہ اس طرح سے گاڑا ہو گیا ہے تو اب اسے اتار لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اتنی دیر ہم سٹرابری کو کٹ لیں گے اس کی جو گرین والا پاتھ پتیاں ہیں اس کی وہ اتار لیں گے سب کی تو یہ دیکھیں ہم نے سب کی جو گرین والا پتی تھی وہ اتار دیا تو اب ہم اس کو کٹ لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو باریک پیسز میں کٹنا ہے ہم ٹوٹل ہینڈ میڈ آئس کریم بنا رہے ہیں تو اس میں کسی بھی مشین کا یوز نہیں ہے نہ گرائنڈر کا تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو باریک باریک کٹ لینا ہے چوب کر لینا ہے اگر آپ کے پاس چوب پر ہے تو آپ اس میں بھی چوب کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں ہینڈ میڈ آئس کریم بنا رہے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ساری ہم کٹ لیں گے تو ہم نے ساری ٹوپیس جو تھی ان کو ہینڈ کی مدد سے چوب کر لیا ہے تو اب ہم باقی بھی چیزیں ریڈی کریں گے شوپی کو کریں گے ہم سائٹ پر اور ہم اپنے کریم جو لی تھی اس کو ہم بیٹ کریں گے دو سو ایمل کریم ہے اس کو ہم نے اچھے سے ہاتھ کی مدد سے ہی بیٹ کر لینا ہے اچھے سے بیٹ کریں گے جب تک یہ فلفی نہ ہو جائے تو دیکھیں اچھے سے اس کو بیٹ کریں دیکھیں کریم جو ہے وہ اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اب ہم ان چیزوں کو مکس کریں گے اور مزیدار سی سٹرائب آئس کریم ریڈی کریں گے تو جو ہم نے دودھ اور چینکا بنایا تھا امیزہ وہ دیکھیں اس طرح سے ٹھنڈا ہو کے بن چکا ہے تو اب ہم ان کو مکس کریں گے سب سے پہلے ہم باول میں دودھ اور چینکا جو ہم نے امیزہ بنایا تھا وہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر کے تو ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں سٹرابری کا جو ہم نے بنایا تھا پیسٹ چوب کر کے اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے میں نے تھوڑی موٹی سی چوب کی ہے تاکہ مجھے اس کے پیسٹ جب آتے ہیں موہ میں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ اگر چاہیں تو اس کو اور بھی زیادہ بیٹ کر کے تو پتلا کر سکتے ہیں لیکن میں نے سٹرابری کو زیادہ باریک بھی نہیں کیا ہے تو ہم ایک ائر ٹائٹ باکس لیں گے اور اس میں یہ آئس کریم ڈال لیں گے اس کو ہم ایڈ کریں گے ڈال لیں گے اور اس کو فریز ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ بزار کی آئس کریم بھول جائیں گے بہت ہی ٹیسٹی ہے لیکن سیمپل اور ایزی ریسپی ہے اس کو ایک بات ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اب ہم اس کو کور کر کے تو فریزر میں رکھ لیں گے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے رکھیں گے تو یہ بہت ہی مزے کی آئس کریم بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے پانچ سے چھ گھنٹے بھول اس کو نکال لیا ہے تو دیکھتے کیسی بنی ہے یہ فریز ہو چکی ہے آئس کریم کی شیپ میں آ چکی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح کی بنی ہے بہت ہی مزے کی بہت ٹیسٹی لگ رہی ہے اس کو ہم پیچیز میں کاٹ لیں گے اگر آپ کے پاس آئس کریم سکوپ سپون ہے تو آپ اس سے بھی نکال سکتے ہیں میں ساتھا تمہج سے نکال رہی ہوں اس کو تو اس طرح سے میں اس کو پیچھ کر کے تو نکال لینا ہے ہماری آج کی ریسیپی سٹرابر آئس کریم ریڈی ہے گھر پہ ہینڈ میں توٹلی ہینڈ میڈ بنائی ہے ہم نے اس میں کسی مشینری کا یوز نہیں کیا ہے سٹروٹی فریری کو پسند کرتے ہیں ان کے لئے تو بہت ہی فیورٹ ہو گئی ہے آپ لوگ بھی ایک بار بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ بار بار بنائیں گے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ